اگر آپ بھی اس ٹوٹکے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں جو کھیرہ زیادہ کھاتا ہے اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی پھل کھانے کے بعد اوپر سے پانی نہ پیو اس سے میدے میں تضابیت پیدا ہوتی ہے اور سینے میں جلن بھی ہو سکتی ہے کدو کو کاٹ کر آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے سابون کی ٹکیوں پر نمک چھڑک دو سابون بہت دیر تک استعمال ہوگا بکری کا دودھ پینے سے بدن کی الرجی ختم ہو جاتی ہے کندھے جھکا کر بیٹھنے سے پٹھے کمزور ہو جاتی ہیں خوشک آلو بخارے کا جوس جسم میں آئرن کی کمی کو دور کرتا ہے اس سے ہڈیوں کا بھر بھراپن اور جوڑوں کا درد بھی دور ہو جاتا ہے بلانڈ پریشر کے مریضوں کے لیے خوشک آلو بخارے مفید ہیں روزانہ رات سونے سے پہلے ایک پاؤ آم کھا کر ایک گلاس دودھ پینے شروع کر دیں ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور جسمانی طاقت میں بھی اضافہ ہوگا کیا آپ جانتے ہیں شادی کے بعد عمر بڑھنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور انسان تو رتازگی محسوس کرتا ہے لیچی گرمیوں کا نایاب پھل ہے جو صرف کچھ عرصے کے لیے آتا ہے ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے فائدے مند ہے لیچی کا استعمال ہر قسم کے کینسر سے بچاتا ہے اکھروڑ کھاتے رہنے سے بحری کے سفید داغ ٹھیک ہو جاتے ہیں جب سگرٹ پینے کی خواہش زیادہ بڑھ جائے تو آدھا چمچ سونف موں میں ڈال لیں اور چباتے رہیں رفتارفتہ سگرٹ سے جان چھوٹ جائے گی گھر سے دیمک کا خاتمہ کرنے کے لیے یورک ایسڈ ان جگہوں پر چھڑک دیں جہاں دیمک موجود ہو دیمک کا خاتمہ ہو جائے گا فالسہ کھا کر گرم پانی پی لیجئے دانتوں کی میل صاف ہو جائے گی سبز رنگ کی چیزوں کو غور سے دیکھنے سے کمزور نظر تیز ہوتی ہے پکا ہوا عام یا امرود کھانے سے رنگ نکھر جاتا ہے پلاسٹر کے برطن میں کھانا کھانے سے کینسر کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے چاہے کہ استعمال کے بعد اس کی بچی ہوئی پتی کو ضائع نہ ہونے دیں بلکہ اسے گھر کے چاروں کونوں پر رکھ دیں اس سے مکھیاں اور مچھر نہیں آئیں گے کان میں تکلیف رہتی ہو یا کجلی ہوتی ہو کان میں درد ہو یا کم سنائی دیتا ہو تو کلونجی کے تیل کے دو کترے صبح اور دو کترے شام کو ڈالو اور تیل سے پانچ منٹ کان کی مالش کرو کان کی بیماری سے نجات مل جائے گی بدحضمی سے بچنا ہے تو کھانا آہستہ آہستہ کھائیں نہانے سے قبل ایک ایلا کھالینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا بالوں میں نہارموں کنگھی کرنے سے خون کی روانگی تیز ہوتی ہے جو لوگ بالوں میں بہت کم کنگھی کرتے ہیں ان کے بال زیادہ گرتے ہیں املی آلو بخارے کا پانی پینے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے اور چہرے سے کیل مہا سے ختم ہو جاتے ہیں اگر رزق کی تنگی شروع ہو جائے تو حاملہ بکری گھر میں لے آؤ رزق بڑھنے لگے گا کچھے ناریل کا رس دماغی کمزوری کے لیے مفید ہے سموسے پکوڑے کھانے سے پہلے اس سب گول کا چھلکہ استعمال کرنے سے میدے میں تضابیت نہیں ہوتی تین سے زیادہ کیلے ایک ساتھ کھانے سے دل کی نالی بند ہو سکتی ہے رات کی بچی ہوئی روٹی کھانے سے بدن کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے مچھلی کو بھون کر کھایا جائے تو چہرے پر جھریان نہیں آتی ہیں تخیم ملنگا کو دودھ میں ڈال کر پینے سے زندگی بھر کبھی بال سفید نہیں ہوتے ہیں انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں گیلی مٹی کی خوشبو کو سونگنے سے طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے رات کو انار کھانے سے دماغ کو بے تہاشا طاقت ملتی ہے پان کو سوجی ہوئی جگہ پر رگڑا جائے تو سوجن ختم ہو جاتی ہے ناریل کا پانی کمرے میں کھلا رکھ دیا جائے تو مکھی مچھر کمرے میں داخل نہیں ہوتے ہیں سفید رنگ کا کپڑا سر پر رکھنے سے سر میں درد نہیں ہوتا ہے مسلسل ایک ہی جگہ پر دیکھنے سے آنکھوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے دوپہر کے وقت سونے سے یاداشت اچھی ہو جاتی ہے لیٹ کر کتاب پڑھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے کم روشنی میں کتابیں پڑھنے سے نظر کمزور ہوتی ہے دودھ میں کچھا کیلہ ڈال کر کھالینے سے کبھی جسم میں کمزوری نہیں آئے گی ملتانی مٹی گھر میں رکھ لو مکڑی جالا نہیں بنائے گی گیلے سر پر ملتانی مٹی لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے چہرے پر لال دانے نکل آئیں تو کچھا دودھ لگا لو دانے نکلنا رک جائیں گے انسان پر بڑھاپا کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے آتا ہے زیادہ نمہ کھانا بدن پر الرجی کر دیتا ہے ہاتھ پاؤں کالے ہوں تو انڈنی کا دودھ لگاؤ سفید ہو جائیں گے چہرے کی رنگت جگر کی بیماری کی وجہ سے پیلی پڑتی ہے موں پر چنے کی دال پیس کر لگا لیں دانے نہیں آئیں گے اگر نہار موں چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند کترے شامل کر لیے جائیں تو چہرے کی جلد نرم و ملائم رہتی ہے میدے کی دیزابیت کو دور بھگانا ہے تو ادرک کا استعمال زیادہ کریں موں سے بدبو آنے لگے تو جامن کھائیں میدے کا درد ہو تو ٹینڈے کا سالن بنا کر کھالو دارد رک جائے گا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے سونے سے پہلے فالسے کا شربت پی لو میدہ ٹھیک اور تھنڈا رہے گا پودینہ کا پانی پی لینے سے بدن کی جلد نکھرنے لگ جاتی ہے ادرک کھالینے سے بدن کی تھکاوٹ غائب ہو جاتی ہے شملہ میرچ سے بند کان کھل جاتے ہیں ناشپاتی کھانے سے جسمانی قوت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے چکوترہ کھانے سے کئی دنوں سے بند کان بس فوراں کھل جائے گا تیز گرم کھانا کھانے سے دل کی بیماری ہو جاتی ہے گردن کے تیل سے مالش کرنے سے ریڑ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے جو عورتیں زیادہ تھنڈا پانی پیتی ہیں انہیں بانجپن کی بیماری ہو جاتی ہے اگر پیٹ میں درد ہو تو زیرے کو پیس کر شہد کے ساتھ چاٹیں پیٹ کا درد فوری ٹھیک ہو جائے گا آڑو کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے حلدی میں دودھ ڈال کر پینے سے سر درد فوری ختم ہو جاتا ہے کھانا کھانے کے فوراں بعد یہ کم ہرگز نہ کرنا کھانے کے فوراں بعد چائے اور کافی کا استعمال شدید نقصان دے ہے کھانے کے فوراں بعد پھلوں کا استعمال نہ کریں کھانے کے فوراں بعد پانی پینا صحت کے لیے نقصان دے ہے کھانے کے بعد نہانا بھی نہیں چاہیے رات کے کھانے کے فوراں بعد سونا موٹاپے کے ساتھ ساتھ کئی اور بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے نائی تحقیق کے مطابق جو لوگ ہفتے میں دو سے تین بار نوڈلز کھاتے ہیں ان میں شوگر اور دل کے فیل ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے نوڈلز اور تمہیں زیادہ عام ہیں جو لوگ اپنی جوانی اور کم عمری میں باقاعدگی سے دودھ پیتے ہیں انہیں بڑی عمر میں جا کے جلدی ہڈیاں جوڑوں کا درد نہیں ہوتا اور بڑھاپا بھی دیر سے آتا ہے زیادہ مرگی کا گوشت پیٹ کو بڑھاتا ہے پیلے دانتوں پر انگاروں کی بجی ہوئی راکھ تھوڑا سا نمک ڈال کر لگائیں دس منٹ میں دانت دودھ کی طرح سفید ہو جائیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ